بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدا سے ڈر کہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے یکم محرم الحرام آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے سال کی پہلی شہدت کا دین ہے آج امیر المومنین مراد قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داماد علی مرتضی فاتح بیت المقدس حاکم اناثر اربا شہید ممبر محراب رسول انتخاب رب العالمین وزیر پیغمبر خلیفہ دویم وکیل الام المومنین فاتح کیسر و کسرہ میدان عدالت کے نیر تابہ فاروق آزم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا لینے ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے ساتھ تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیارہ سا انداز دیا ہے بڑی سہر انگیز گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے دلوں کو چو جاتی ہے ہمارے ساتھ مختلف پروگراموں بھی شامل رہے آج کے مہمانیں ہمارے علمہ مفتی محصل زبان نعیمی صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے مہمانیں سناؤ خوائے اللہ نے بہت پیاری آواز سے نوازا ہے عبداللہ قادری صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم اور میں چاہوں گا کہ آج ہمارے اس پروگرام کا آغاز بھی آپ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیو گی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہم دینے سے اللہ کیوں آگئے قلب ہے را کی تسکی وحی رہ گئی دل وحی رہ گیا جا وحی رگ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی اللہ اللہ بہا کا درود و سلام اللہ اللہ بہا کا سجود و قیام اللہ اللہ بہا کا وہ قیف دوام وحی رہ گیا جا وحی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم کی رحمت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و صغر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و صغر وہ سکون دل و جان و روح و نظر یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا ایک قیفیت دل نشی رہ گئی زلدہ گانی وہی کاش ہوتی بسر کاش بے غیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہے تمنا مگر یہ تمنا اے قلبِ حضی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاؤ وہی رہ گئی خمسی دل پر اپنی جبی رہ گئی ختم حضرت عمر فاروق کے حوالے سے شہدت کا دین اور حضرت عمر فاروق کے اگر میں عدل کی بات کرو نظامت سیاست کی بات کرو میں حکومت کی بات کرو وہ کس کی بات کرو فہمے سے فراست کی بات کرو قانون عضالت کی بات کرو تقوی کی بات کرو عیسار کی بات کرو قربانی کی بات کرو گریب پروری کی بات کروں خلافت کی بات کروں اور عشق رسول کی بات کروں پولیس کے نظام کی بات کروں یا وہ کون سا نظام جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے تھا حضرت عمد فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو نبی کی دعا کا نتیجہ ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بین عمد ربکا فحدث آمنت باللہ صدقاللہ الرزیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبالی علیہ سیدنا مولانا محمد مباری صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ ہمارے عبداللہ بھائی نے بہت خوبصر انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان بیان فرمائی اور حقیقت میں شان رسول اگر ہم نے سیکھی ہے تو وہ اللہ کے رسول کے اہلہ بیعت اور صحابہ کرام سے سیکھی ہے رضی اللہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمائین کیونکہ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے حضور کا عدب بھی کیا اور حضور سے عش بھی کیا اور جہاں تک بات رائی خلفہ راشدین کی تو چاروں خلفہ راشدین کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں یعنی حضر برقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضر علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک کا اپنا ایک امتیاز اور فضائل کی جب بات کھلتے ہیں تو پھر اس کی نظیر نظر نہیں آتی اس کی مثل نظر نہیں آتی اور شان ظاہر ہو کر بتاتی ہے کہ یہ رسول اللہ کے کیسے عاشق رہے اور حضور سے کیسی محبت کرتے تھے کیونکہ آج شہدتِ حضر عمر فاروق تعالی عنہ کا دن ہے اور حضر عمر فاروق وہ صحابی رسول ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں ابتدائی زندگی اگر ان کو اٹھا کر دیکھیں تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کو امن کا سفیر مانا جاتا یعنی جب بھی اہلِ قریش یا عرب میں کہیں کسی بات پر تنازہ ہو جائے تو آپ کو بدور سفیر بنا کر بھیجا جاتا تاکہ اس مسئلے کو آپ سلجا سکیں اور مسائل کو اور پریشانیوں کو دور کر کے مسئلے کا حل تراج کر سکیں پھر دوسری بات جہاں زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ پڑھتے نہیں تھے لکھتے نہیں تھے اس وقت بھی حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر نہ صرف پڑھا بلکہ لکھا اور ایک علم یافتہ شخصیت بن کر اُبھر گیا ہے تو معلوم یہ چلا کہ آپ نہ صرف سفیر تھے بلکہ عرب کے اس زمانے کے جہلہ میں آپ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے پھر آپ نے میں اس لئے ابتدائیہ آپ کے سامنے کروں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے کہ آپ نے بھی پھر دس طرح اور صحابہ کرام نے تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے آپ نے بھی اپنا پیشا تجارت کو ہی اپنایا لیکن اب جب بات آپ کرتے ہیں کہ عمر فارو تعالیٰ نے کی ذات ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کیوں دیا تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اللہ سے فرمایا کہ اللہ یا تو مجھے عمر بن حشام دے دیں یا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ایک کو آنگا تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کی جھولی میں حضور پر فاروق کو دے دی کیا کہنا کیونکہ آپ وہ شخصیت تھے کہ جب آپ اسلام قبول کرنے کے لئے آئے تو ایسے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں آپ کی ذات آپ کی صفات آپ کے حالات ایسے تھے کہ جہاں کوئی مسلمان ہوتا تو آپ اسے ناصب مارنا کوٹنا بلکہ اس کو زدو کوپ کرنا یہ حال تھا آپ کے خاندان میں ایک انیزہ تھی جب اس نے اسلام قبول کیا آپ نے تو اس کو اتنا مارا اتنا مارا اور پھر تلوار لے کر نکل گئے کہ آج نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ظالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے یعنی سوچا کہ میں ایسا کر ڈالوں گا لیکن اللہ نے تو کچھ اور رکھا تھا کیا کہنا ہے اللہ نے تو عمر فاروق کو اسلام کا یعنی کہ ستون بنانا تھا تو اب جب جانے لگے تو کہا پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھ لو اپنی بہن اور بہنوی کو تو دیکھ لو وہ کیا کرے وہ بھی اسلام قبول کر کے بیٹھے تو جب گھر جاتے ہیں تو جو دیکھا کہ بہن قرآن پڑھ قرآن کا نور جب نکلتا ہے تو کتنا پر نہیں طاقت پرواز مذہر رکھتا ہے تو ایسا ہی وہاں تو جب سنت فرمائے یہ کیا پڑھ رہی ہو فرمائے یہ اللہ کے دین کے توفہ ہے جو قرآن ہے جو اللہ کے رسول اللہ کے آخری نبی پر اترائے فرمائے اللہ مجھے دکھا پڑھ رہے ہیں نہیں پہلا بغسری کی پھر اس کو ہاتھ ملیجی تو المختصر کہ جب وہ قرآن کو دیکھا قرآن کو پڑھا تو پہلے کیا کرنے آئے تھے اور اب کیا کرنے آئے کہ جب رسول اللہ کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بھی چوکس کھڑیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھا تو فرمائے عمر کو آنے دو کیونکہ اللہ کے رسول جان چکے کہ دل کی کائے پلٹ چکی ہے ایمان اندر داخل ہو چکا ہے اب سید اقرار باللسان ہے یعنی سید زبان سے اقرار کرنا باقی رہ گیا ہے دل میں تو ایمان اتر چکا ہے وہ نوہ قرآن کی شکل میں اتر چکا ہے ہوا ایسا ہی کہ اللہ کے رسول آیا تو کچھ اور ادارت سے تھا لیکن اب حال کیا ہے کہ آپ کے دامن سے نتی ہونا چاہتے ہیں کیونکہ تیرے دامن میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرز و رکھ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے تو ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور کے علفت اور کلمہ طیبہ نصیب ہوا تو یہی وہ عمر فاروق تھے کہ بائیس لاکھ مربع میل پر اللہ اکبر حضرت عمر کی حکومت ہے پھر اس حکومت میں کیا ہوا یہ میں آپ کو کیا بیان فرماؤں یقین مانئے اتنی بات سمجھ لیجئے واقعات تو بہت ہیں لیکن مسند خلافت پر بیٹھیں اور خلافت کی مسند پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں عمر خطاب کا بیٹا تھا کس کا بیٹا تھا خطاب کا یہ عمر جو خطاب کا بیٹا تھا باپ نے پانچ اوٹ دیئے کتنے اوٹ پانچ اوٹ یہ عمر ان پانچ اوٹوں کو سیدھی قطار میں نہ لگا پایا کیوں جب پہلا اوٹ لگاتا تو چوتھا آگیا جاتا چوتھا اوٹ لگاتا تو پانچ سا آگیا جاتا یہ عمر پانچ اوٹوں کو سیدھی قطار میں نہیں کر پاتا لیکن جب یہ نبی کا غلام بنا ارے وہ پانچ اوٹ ایک طرف ایک پانچ اوٹوں کو سیدھا نہ کرنے والا جب نبی کا غلام بنتا ہے تو بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت بھی کرتا ہے ارے حکومت بھی سیدھی ہوتی ہے اور مد بھی سیدھی ہوتی ہے اچھا بہت پیاری بات اور اسی حوالے سے کہ ابھی جو میرے ملک کے حالات ہیں جو میرے ملک کے حالات ہیں اور اس کے اوپر بھی میں اگر گفتو کرلو حضرت عمر فاروق پوری دنیا کے اوپر ایک حکومت ان کی رہی اور جس طریقے سے یہ ساری چیزیں رہی مجھے یہاں اشارہ اور اب بریک کا ناظرین یا لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں یہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند زبوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مارکہ حق و باطل حضرت صرف آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس گفتگو کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اگر پاکستان کی بات کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے دب دبے کی بات کرے نظام عدالت کی بات کرے نظام سیاست کی بات کرے اور ان کے حکومت کی کس طریقے سے انہوں نے کی پوری دنیا کے اوپر حکومت کی طرف پورا ماحول بنا ہوا تھا سب پوچھ کر رہا تھا اور ہمارے پاکستان کے اگر حکمرہ ہے وہ صرف ایک پاکستان کو چلانے میں کہتے ہیں کہ معیش یہ اور یہ اور یہ سارے سسٹم جبکہ دنیا کے لوگ ان سے بہت کچھ سیکھتے تو ہمارے ان سیاست دوروں نے کیا کچھ نہیں سیکھا ان سے بہت اچھا سوال کیا ہے فیلیم بھئی آپ نے اور آج کی معاشرے کے لحاظ سے ہمیں اپنے اسلاح سے سب کچھ سیکھنا چاہیے سب سے پہلی بات کہ عدل انصاف کا پیکر آج جس شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں تو رسول خدا کی نسبت کہی تو کمال تھا حضرت عمر فارض رضی اللہ تعالی انہوں کو عدل انصاف کا پیکر کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ نے جب مسئلت خلافت پر یعنی کہ آپ جب مسئلت خلافت پر آپ بیٹھے تو آپ نے صرف امیر المومنین بن کر سیکھ حکمرانی ظاہر طور پر نہیں کی بلکہ دلوں میں حکمرانی اور بتایا کہ ایک حاکم کو کس طرح اپنے رئیت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے کیسا برداؤ کرنا چاہیے وہ کیسا حاکم ہونا چاہیے کہ اگر اگر رئیت جاگ رہی ہے تو یہ نہیں کہ حاکم وہ اپنے بستر پہ کہنے وہ آرام کر رہا ہو سو رہا ہو بلکہ اس کا حال بھی یہ ہو کہ رات میں جب لوگ سو جائیں تو اس کی آنکھوں میں نین نہ ہو سونے کی بات تو دور کی بات ہے پروٹوکول کی گاریاں دیکھیں آپ ماشاءاللہ اب میں مثال دیتا ہوں حضرت عمر فارور رضی اللہ عنہ اسے ایک شخص ملنے آیا اور اسے پتہ لگا کہ امیر المومنین کا یہ رو وہ دب دبا ہے یہ مقام و مرتبہ ہے تو جب ملنا ہے تو سوچا کہ ایک محل میں ہوں گے اور پتہ نہیں کیا مقام ہوگا لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کے سے پوچھتے پہچھاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تم فلا باغ میں چلے جاؤ تو فلا باغ میں ایک درک کے سائے کے نیچے ایک پتھر کے اوپر اپنا سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں مسئل خلافت پہ بیٹھے ہوئے شخص جن کی شان ہے کہ بائیس لاکھ مربع مل پر حکومت کرنے والا ان کے لیے کوئی مقمل کے اور بڑے پیارے گردے یا پھر تقیے نہیں ہیں بلکہ اس لوہے یعنی کہ آپ پتھر پر بھی انہیں آرام کی نین کیوں آ رہی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی جو رائیہ ہے یا ان کی جو حکمرانی ہے وہ دلوں پر ہے اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ حضر عمر فارض تعالیٰ کے دور میں اگر ہم دیکھیں آج کا ہمارا حاقم وہ راتوں کو آیاشی کرتا ہے دن کو سوتا رہتا ہے لیکن ہمارے حاقم کا حال یہ ہے کہ وہ یہ دیکھ نہیں جاتا کہ آج کس کے گھر میں کیا آناج بنا ہے آج کس کے گھر میں چولا جلا ہے کی نہیں جلا بس اسے اپنے کھانے اپنے پینے اپنے خواب آغوش میں جو نعمتیں اللہ نے اسے دے دی ہیں اس کی جو وہ قدر نہ کر رہا ہے تو وہ اس کے مذہب اٹھا رہا ہے لیکن یاد رکھئے گا جب ہم اپنے سلاف کو دیکھتے ہیں حضر عمر فارض تعالیٰ کی دور میں جب آپ مسجد خلافت پر بیٹھے تو آپ راتوں کو گشت کرتے تھے یعنی حاقم تو آرام کرے نا لیکن آپ اپنے آپ کو ہمارے حکمران بھی تو گشت کرتے ہیں ہمارے حکمران جو گشت کرتے ہیں وہ اللہ معاف کرے وہ کیسا گشت کرتے ہیں کہ اتنی پروٹوکل ہوتی ہے کہ عام آدمی جو بچارہ وہ ایک ایک گھنٹے کھڑے ہو کنتظرہ کرتا ہے کہ بھائی یہ گزرے صاحب تو ہم جائیں اور ہمارے فاروق پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو شخص گزر رہا ہے ہمارے فاروق ہے پھر مثال دیتا ہوں کہ جب آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو ایک گھر سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں تو کافی دیر کھڑے ہوئے دیکھا کہ بچے روے جا رہے ہیں اور ہنڈیا جو ہے وہ پکائی جا رہی ہے کھلائی نہیں جا رہی دستک دی نقاب ڈالا ہوا ہے کہا بہن تم اپنے بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی ہو کافی دیر سے رو رہے ہیں وہ جو بہن تھی اس کی آنکھوں میں آسو تھی اس نے کہا بات اتنی اسی ہے کہ ان بچوں کا باپ مر چکا ہے آج تین دن ہو گئے ہیں ان کے پاس میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں پہلے دن جب آیا تو میں نے پتھر ڈال دی یہ ہنڈیا میں اور آنکھ لگا دی اور ہلاتی رہی ہے بیٹا یہ بن جائے گا تو تمہیں کھانا دے دوں گی بچے اسی آس میں کہ امی جب بن جائے گا تو کھانا دے دیں گی روتے روتے سو گئے دوسرے دن بھی یہی کہا آج تیسرا دن ہے اور حال یہ ہے کہ اب ان کی بھوک اتنی بڑھ گئی کہ انہیں نین بھی نہیں آ رہی اور انہیں فاروق رتالہوں کی آنکھوں میں آنسو تھی کہ میری حکومت میں میری حاکمیت میں ایسا حال خدا کی قسم خود بیت المال گئے قرلے سے وہ اناج وہ گندم خود اپنے کہتے ہیں کندے پہ لادا لاد کر لائے خود روٹی بنا کر ان بچوں کو نوالا کھلایا ہے تو یہ ہوتا ہے وقت کا حاکم جو اپنے حکومت کے دوران ہر اپنے رہیہ کی اپنے لوگوں کی نہگبان کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے آج تو ہمارا حال ہے کہ ہم تو نوالے چین رہے ہیں آج اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ آٹا اور چینی یعنی کہ اللہ معاف کرے وہ بچارہ پاؤ تیل لینے والا اس کے پاس تھیلی نہیں ہے اچھا ایک صبر کے دامن کی بات کی جاتی ہے جو بھی حکومت آتی ہے تھوڑا سا صبر کر لو آنے والا وقت اچھا ہے تھوڑا سا صبر وہ وقت کب آنے والا ہے دیکھیں بات یہ نہیں وہ اصل میں وہ وقت آنے ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نہیں لانا ان کی نیت قراب ہے کیونکہ اصل بات ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پھر مثال دوں گا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں زکاة لے کے ساوا کرام پھرا کرتے تھے زکاة لینے والا کوئی نہیں تھا ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب یقین مانے لوگ پریشان حال ہوتے تھے لیکن کیا وہ وقت بھی آیا تو جب نیت اچھی ہو تو حالات ایسے بدلہ کرتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس ہمارے حاقموں کے آپ دیکھ لیں بینک بائلنس بھرے پڑے میں لیکن اگر آپ غریبوں کو اٹھا کر دیکھیں میڈل کلاس تو ختم ہی ہو چکی ہے تو آج یہ جو پاکستان بنا تھا کس کے نام پر بنا تھا کس کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول کے نام پر اللہ کے نام پر یہ پاکستان بنا تو جب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اہلِ بیعت ہیں جب اللہ اس کے رسول کے ماننے والے صحابہ ہیں جب اللہ اس کے رسول کے ماننے والے خلفہ راشدین ہیں تو پھر آج کے حاقم کو کہ حضر عمر فاروطانوں کی تعلیم کی ضرورت نہیں کہ آج کے حاقم حضر عمر فاروطانوں کی شان و عظمت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ آج کے حاقم حضر عمر فاروط صدیق اور مولا علی کی شان و عظمت کو سمجھنے کی ضرورت نہیں بلکل ہے وجہ یہ کہ نیت پر فطور آگیا ہے جانتے سب ہیں کہ عدل کیا ہے انصاف کیا ہے لیکن بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک سپوٹ بلیک پیدا ہو جاتا ہے دبا اور جب جتنا گناہ کرتا جاتا ہے وہ دبا بڑھتا چلا جاتا ہے پھر حال یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو وہ گناہ نہیں سمجھتا آج یہی حال کرپشن کو جھوٹ کو آج ہم حرام کام کو گناہ کے کام کو کیا نہیں سمجھ رہے گناہ نہیں سمجھ رہے یہ تو حاقی میں وقت رنے ہمیں بتایا کہ ہمارے فاروق تعالیٰ کے دور میں ایک شخص شراب لے کی جا رہا تھا ذکین مانے جب دیکھا ہمارے فاروق آ رہے ہیں اور ہاتھ میں کوڑا ہے تو اسی وقت رب سے توبہ کی یا اللہ غرم ہے ہمارے فاروق تعالیٰ دیکھ لیا تو آج میری جان نہیں چھوڑے گی یا اللہ آج بچا لے تو کہہ دیا یہ تو آپ نے پر یہ کیا ہے فرما یہ دودھ ہے فرما اچھا کپڑا ہٹا اللہ آج میری دلاج رکھ لے جب کپڑا ہٹا ہے تو دودھ تھا معلوم کیا چلا کہ اگر خدا کا خوف آ جائے حاقی میں وقت ایسا ہو تو پھر حالات بدل جائے کرتے ہیں لیکن حاق میں میں ایسا ہو جو خود شرابی ہوں جو خود گناہ گار ہوں تو پھر کیا حالات بدلیں ساری چیزیں نماز تراویی کے حوالے سے گفتو کریں گے عبداللہ قاضل صاحب کون سا کلام پیش کرنے لگے آج اگر میں اہل بیت کی محبت کی بات کروں محرم الحرام کے اس مہینے کے حوالے سے بھی آج پہلا محرم ہے تو اہل بیت کی شان میں کوئی ایسا کلام ہو جائے سلیم مجل صاحب کا ہے مطلب حضرت فاروق کی من کا بات کہیں گے تو سوہان اللہ وہ بھی حاضر ہے اور اہل بیت اتحار کا کہیں گے موضوع یقین ہے فاروق رضی اللہ عنہ کو چل رہا ہے اسی پر ایک من کا بات ہے جدہ باتل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے ماشاءاللہ علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے انہی کے نام کی تاثیر تھی خط کی حیبت تھی رکے دریہاں کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے جدہ کیسے کرو گے حشر تک ان کو نبی سے آہا بے شک جدہ کیسے کرو گے حشر تک ان کو نبی سے تم لیا پہلوے محبوب خدا فاروق اعظم نے عمر کو دیکھ کر شیطان خدرستا بدل لیتا عمر کو دیکھ کر شیطان خدرستا بدل لیتا وہ پایا حق سے روبو دب دبا چاہے ہیں خاروق اعظم نے مصفائی نہ ہے قلب کیوں نہ ہو جاگر کا مصفائی نہ ہے قلب کیوں نہ ہو جاگر کا اسے بھی اپنے دامل میں لیا مصفائی نہ فاروق اعظم نے علم اسلام کا اوچھا کیا فاروق اعظم نے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت پیارہ کلام پیش کیا عبداللہ قاضی صاحب عبداللہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ امیر المومنین کے حوالے سے گفتگو کرنے لگاؤں جس طریقے سے میں نے کہا قاضی کا نظام ان کی دور میں آیا صدقے کمال کے حوالے سے تراوی کے حوالے سے اس میں کیا فرمائیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات کہ آج ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم قاضی وقت کی بات کرتے ہیں تو عدالت کا جو نظام صحیح معنوں میں اگر دیکھا ہے کہ شریع عدالت کا جو قیام ہے وہ قیام اصل میں دکھا جائے تو حضرت مرے فاروق آنک کے دور میں ظاہر ہوا اور بضابطے اس میں یہ چیز کبھی بھی نئی ذائر کی کہ امیر کے الگ قانون ہو اور غلیب کے الگ قانون ہو نہیں بلکہ حضرت مرے فاروق آنکہ اگر بیٹے بھی ہیں حضرت مرے فاروق خود بھی ہیں تو کبھی وقت آ جائے تو قاضی وقت بلا لیتا ہے تو معلوم یہ چلا کہ آپ نے ایسا عدل کا نظام قائم کیا تھا کہ قاضی وقت کے نزدیک چاہے امیر مومنین کھڑا ہو یا وقت کا غرام کھڑا ہو اگر دوسری بات اگر حضرت مرے فاروق کو دیکھیں کہ نیوی کا نظام آج آپ دیکھتے ہیں کہ سمندری نیوی کا جو سب سے بہترین نظام جو رائج ہوا وہ حضرت مرے فاروق تعالیٰ عنہ کے دوروں میں رائج ہوا پھر مجلس شورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رسول ہے تو اس کو آگے رائج یعنی آگے لے جانے والا ہے جو پورا سسٹم تھا اس کو میں جو آپ نے پورا ایک طریقے کار بنایا وہ حضرت مرے فاروق تعالیٰ عنہ کے دور میں بنایا گیا پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ ایسی بدت جسے احسن بدت کہتے ہیں وہ جب ہم نماز تراوی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی مطابق نماز تراوی آٹھ مرتبہ بھی پڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھا جائے تو بیس مرتبہ بھی پڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر اس کو یعنی کہ تخفف یعنی کہ اس کو ایسا کہہ کہ آٹھ ہی پڑی بیس رقعات نہ پڑی تو ایسا بھی ہو کہ تخفیف کی کہ کیونکہ اگر اللہ کے رسول لگاتار پڑتے تو یاد رکھے کہ حضور کے لگاتار پڑنے کی وجہ سے پھر یہ چیز فرض ہو جاتی اور اگر فرض ہو جاتی تو زیاد سی بات ہے پھر آپ ہم میں سے جو نہیں پڑتا گناہگار ہو جاتا تو اب معلوم یہ چلا کہ یہ ایسی احسن بیدہ کہ آپ نے جماعت یعنی کہ اگر نماز تراویی کو اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم نماز تراویی پڑتے ہیں تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فرادی طور پر نماز پڑا کرتے تھے لیکن بذابت جماعت کا احتمام جو کیا گیا وہ کسی اور صحابہ کے دور میں نہیں ہوا بلکہ حضرت مہارے فاروق طالعہ کے دور میں ہوا اور آپ نے فرما حضرت احسن بیدہ یہ بڑی پیاری ہے اور احسن اچھی بیدہ تھے یعنی ایجاد ہے تو یاد رکھے کہ اس سے مراد یہ کہ ایسا نیک عمل جس کے کرنے سے نیکی کا ثواب ملے تو ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب اور عمل کرنے والے کو بھی ثواب تو یہ جو نماز تراویی جو ہم پڑتے ہیں تو اس کی جو امامت یا جماعت کا جو تعلق ہے وہ کسی اور کے دور میں نہیں ہوا بلکہ حضرت مرے فاروق دانوں کے دور میں چھیک اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے مارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمہ کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مہارکہ حق و باطل حضرت صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور میں اب اس وقت چاہوں گا یہ کہ آپ سے شہادت کی طرف آ جاؤں کیونکہ محروم الحرام کا اندر حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اس بارے میں کیا فرمائیں گے حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم مرحم الحرام یہ وہ دن ہے کہ جس دن اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول کے سسر بھی ہیں کیونکہ آپ کی بیٹی جو ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ ہے آپ ان کے والد بھی ہیں اللہ کے رسول کے پیارے خلیفہ بھی ہیں اللہ کے رسول کے پیارے صحابی رسول بھی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور سب سے بڑی بات میرے نبی نے کیا فرمایا فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزر جائے اس گلی میں شیطان داخل نہیں ہوتا وہ عمر جن کے بارے میں فرمایا عمر فاروق حق و باطل میں فرق کرنے والا یعنی آپ کی شان یہ تھی آپ محدث ہیں محدث کسے کہتے ہیں کہ جو آپ ارادہ کر رہے ہیں اس سے مراد یہ کہ اگر پردے کا حکم ہے اگر شراب نوشی کو حرام قرار دیا جا رہا ہے تو زبان آپ کی ہوتی تھی بولنا رب کا ہوا کرتا تھا یہ مقام و مرتبہ تھا تو ایسی شخصیت ایسا وقار جس نے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کی یہ شخص اب ایسا عدل انصاف کا پیکر ہے کہ اگر دیکھیں یقین مانیں آپ کی ذات آپ کی صفات آپ کا مقام کہ آپ کی زندگی کو اگر آپ ایک ایک لمحے اٹھا کر دیکھیں آپ راستے سے گزرتے ہیں اور تنکے کو ہاتھ لگا کر پتا کہتے ہیں کہتے ہیں کاش عمر یہ تنکہ ہوتا اللہ کو حساب نہ دینا پڑتا معلوم یہ چلا کہ اتنے بڑے یعنی کہ صحابی رسول اللہ کے رسول کے ایسے صحابی جن کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب میں مثال دیتا ہوں کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے رسول سے فرمائے لے یا رسول اللہ ہم سچے ہیں ہمارا رب سچا ہے ہمارا دین سچا ہے ہمارا رسول سچا ہے تو آقا ہم کیوں نہیں قابے کے اندر جا کے نماز پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ سنا فرمایا ہے ہمارا آؤ نماز پڑھنے چلتے ہیں تو ہم نے فارغ فرماتے ہیں آج کسی کو اپنے بچے کو یتیم کرانا ہے اگر آج کسی عورت کو بیوہ ہونا ہے تو ہمار کی تلوار کیا آگے آ جائے کہ آج ہم اللہ کی شان کے لیے اللہ کی توحید کے لیے خانِ کعبہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں معلوم یہ چلا یہ شجاعت یہ بہادری اللہ کی اس رسول کے صحابی میں موجود ہے اب جب آخری وہ وقت آئے جسے آپ کہتے ہیں کہ یکم محرم الحرام اور یہ وہ دن تھا کہ ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا ایک غلام تھا جسے کہتے ہیں پارسی آپ کہلیں یا مجوسی کہلیں جسے اگر آپ دیکھیں فیروز نامی اس کا ابو لولو کر کے اس کا لقب تھا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی ٹیکس لیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جبکہ غیر مسلم ایسے ہمارے پاس رہتا ہے تو ہم اس سے جزیہ لیتے ہیں یا محصول لیتے ہیں تو اللہ کے رسول کے اس پیارے صحابی حضرت عمر فعال تعالیٰ کے پاس یہ شخص آیا اور یہ جو پیارے رسول کے پیارے صحابی ان کے بارے میں شقائط کی نعوذ باللہ کہ مجھ سے یہ زیادہ محصول لے رہے ہیں زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ نے اس کی بات کو رنانداز کر دیا کہ میرا بھائی ایسا کری نہیں سکتا اب یہ جب جو شخص تھا جو کہ مدوسی تھا یہ آپ سے باہر ہو گیا کہ عمر فاروق نے میری بات نہیں سنی رضی اللہ عنہ اب جب صبح فجر کی نماز دی تو یہ خنجر لے کر جو زہرالد خنجر تھا یہ نماز میں لے کر کوت گیا اور چھے وار کیے حضرت عمر فاروق نے جب اتنے وار کی تو حضرت عمر عفرت عمر آکے باقیہ نماز پڑھایا اور اب زخموں سے چور چور ہو گئے یقین عمر آپ کا حال یہ تھا کہ اب نصیت آپ اپنے بیٹے کو کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری وراست سے جو میرا کرزہ ہے وہ تمام کرزہ ادا کر دینا اور اگر پھر بھی کچھ کرزہ رہ جائے تو میرے خاندان سے لے کر میرا کرزہ ادا کر رہا ہے میں کرزدار نہ مروں یہ حال تھا اور فرمایا پھر نصیت فرمایا فرمایا اجارت لینا جن سے امی جان سے امی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے رسول کے قدموں میں جگہ دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ آج دیکھیں تو کون کون جدہ کر سکتا ہے کہ جو رسول کے قدموں میں موجود ہیں ہم ورسیدی کرزدار اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق تعالیٰ عنہ کیا امی جان نے پھیجا دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور محبت کے لیے مقام ملا کہ حضور کے قدموں میں آپ کو جگہ ملی تو معلوم یہ چلا کہ شہادت عمر فاروق اگر ہم دیکھا جائے کہ مارکہ کربلا تو یہ خود وابے کر رہا ہے لیکن اس کی پہلی تاریخ ہی اگر دیکھا جائے تو صحابی رسول نے اپنے شہادت سے دی اور بتا دیا کہ اسلام کی ابتداء بھی شہادت ہے اسلام کی انتہا بھی شہادت کیا کہنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب آپ نے بہت پیارا کلام کیا اور بہت سہرنگیز گفتگو کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی اور ان کی بات ہم کیا کریں ان کے دب دبی کی کی فراست کی کیا بات کرے قانون عدالت کی کیا بات کرے تقوی کی کیا بات کرے عشار و قربانی کی کیا بات کرے غریب پروری کی کیا بات کرے خلافت اور دیانت کی کیا بات کرے عشق رسول کی کیا بات کرے پولیس کی نظام کی کیا بات کرے نظام عدالت نظام سیاست دور حکومت کی کیا بات کرے وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ یہ ساری فتوات کی کیا بات کرے شہادت کی کیا بات کرے اور وقت یہ ہڑیہ ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ بس اب بس یہ مورم الحرام کا مہینہ پیغام لائیا ہے محبت کا پیار کا اپنایت کا بس میں کہوں گا شمرِ الہی نے ظالم کیا تُو نے پیاسا ہی گلہ کاٹا پانی نہ دیا تیرے لاش آئی جب اکبر کی ماں کہنے رگی روکے پیاسا ہی چلا پیارے پانی نہ پیا تُو نے انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے مجھے اور انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تک پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اور میں عبداللہ قادر صاحب سے کہوں گا کہ وہ کلام اہلِ بیعت کے حوالے سے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ سارے غلاب ریت پر ترسی حسین آپ کو مجھو کہوں تو بے دب ترسی حسین آب کو مجھو کہوں تو بے دب لنسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر جتنے سوال سوال اشک نے آل رسول سے کیے جتنے سوال سوال اشک نے آل رسول سے کیے ایک سے بڑھ ایک دیا سب نے جواب ریت پر اشک اشک کیا بچائی اشک میں کیا لٹائی اشک میں کیا کیا بچائی اشک میں کیا لوٹائی ای آل نبی نے لکھ دیا سارا نے سارا ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ تھے سارے گلشن گلاب ریت پر میرے میرے سین تجھے اسلام نبی